اسلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ایک دمبر کو ٹھیک ہے تو آج میں مرانے جا رہی ہوں سینوچ پیزا سینوچ یہاں پہ میں نے لی ہے ایک بریڈ جس پہ ہاف ٹیبل سپون میں پیزا سوس دال دوں گی بہت ہی ایزی ہے بہت جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے بہت یمی بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا پیزا سوس اچھے طریقے سے جب بریڈ پہ لگا دیں گے اب ہاف سپون اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے مائنیس اب مائنیس کو بھی بریڈ پیچ طریقے سے لگا دیں گے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیز کریں کہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہت سکے اب یہاں پہ میں چکن لگا رہی ہوں چکن میں میں نے نمک کوٹی میرچے لال میرچ اور لیمن ڈال کے ہلکی سے آئیل میں پکا لیا تھا اور ہلکی سپائن ڈالا تھا چکن جو ہمارا بلکل ویڈی ہو گئی تھی اور بلکل اس کا ٹھکا جیسا فلیور ہوتا ہے اس چکن کا اس کے بعد مشرووم اور شرمیا بیٹ میں نے لگا دی ہیں اب یہاں پہ موزیلا چیز لگا دی اب بلیک آلیب تھوڑے سے لگا دیں گے اب دوبارے سے جو ہے بریڈ میں نے رکھ دی ہیں ہلکا سا اس کو دبا دیں گے بریڈ کو دوبارہ سے پیزا سوس اور دوبارہ سے مائنیز اچھی طریقے سے لگانے کے بعد پھر جو ہم نے چکن ریڈی کی دی چکن کو لگا دیں گے میں دوبارہ بتا دوں چکن میں لال میرچ نمک اور لیمن ڈال کے ہلکی سارم پکایا تھا دوبارہ سے مشرووم شیمڈا میرچ اور بلیک آلیب ہم نے اس پر رکھ دی ہیں دوبارہ سے بریڈ رکھ دیں گے ہلکا سا ہلکا سا ہاتھ سے دبا دیں گے یہاں میں نے توجہ گرم کر لیا تھا بلکل ہلکا سا توا گرم ہے اس پر بلکل ہاپ ٹیبل سپون سے کبھی کب میں نے اوائل ڈالا ہے پھر سینچ کو رکھ دیا ہے میں اس پتیلے کی مدد سے اس کو کور کریں کیونکہ ایسا کیپ نہیں ہے جسے یہ پورا سینچ جو ہی پھر دب جائے گا تو اس لئے پتیلے سے میں نے اس کو کور کیا تھا اب پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب جو ہمارا سینچ ہے پیزا سینچ اب اس کو پلٹ دیں گے بھی کتنا پیارا لائٹ ڈراؤن کلر آیا ہے بہت جلدی بن جاتا ہے وہ کھانے میں اتنا ہی مزیدار ہے دوبارہ کور کر دیں گے اب پانچ منٹ بعد ہم نے چیک کیا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا پیزا سینچ بلکل تیار ہے اب کٹ کر دیں گے آپ ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت یمی بنتا ہے بہت ہی مزیدار دم پیزا جیسا اس کا فلیور ہوتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا لگ رہا ہے دکھنے میں آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی